موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر تالت افزا آپ لوگوں کو ورچول یونیورسٹی گورنمنٹہ پاکستان کے بزنس فائنانس کے بیسک کورس جس کو ہم ٹائٹل دے رہے ہیں بزنس فائنانس ہی کا آپ کو ویلکم کرتی ہیں ہمارا یہ کورس جو ہے فائنانس کے ایریے کا بہت ہی بیسک کورس ہوگا جس میں ہم بیسک فنڈامنٹلز یا ایسنشلز آف دی فائنانس جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے آج ہمارا اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے لیکن اس لیکچر سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم مین ٹاپک شروع کرنے کی بجائے ہمیں ایک اوورویو دے لیکن جب بھی ہم کسی کورس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہماری گائیڈلائن کیا ہوگی یعنی ہمارا ریفرنسز کیا ہیں کہ آفٹر اٹنڈنگ دی لیکچر اور لسننگ تو دی لیکچر اگر ہمارے سٹوڈنٹس کو کچھ گائیڈنس چاہیے ہیں تو ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ کیا ہوگا تو ریفرنسز میں ایک تو آپ کے پاس سلائیڈز اویلیبل ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بک جو ہے ہمیشہ بہت بڑی ہیلپر کا رول ادا کرتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اس لیکچر میں یا اس کورس میں بیسیکلی کونسی بک جو ہے وہ فالو کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہماری بیسیک ٹیکس بک جو ہے وہ کیا ہوگی تو بیسیک ٹیکس بک is a very good book written by three different authors from renowned schools of businesses تو ہماری یہ بک ہم نے reflect کی ہے on this particular slide یہ ہماری primary ٹیکس بک ہے for this course title of the book is Essentials of Corporate Finance there are three authors Ross, Westerfield and Jordan and we will focus on the fourth edition of this book and the publisher is McGraw-Hill publisher اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم کسی بک کی بات کرتے ہیں ایک تو ہمیشہ ہماری ایک ٹیکس بک ہوتی ہے لیکن ٹیکس بک کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی helping material جو ہوتا ہے جو کہ further اس کو enhance کرتا ہے further strengthen کر دیتا ہے کہ اگر آپ ایک topic پڑھ رہے ہیں book سے, slide سے but still اگر آپ اس میں زیادہ depth میں جانا چاہتے ہیں یا اس کی زیادہ clarification چاہتے ہیں یا اس کو کسی اور angle سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے پاس دو اور reference books بھی موجود ہیں جو کہ میں نے reflect کی ہیں اس slide کے اوپر تو ہماری جو reference books ہوں گی ان میں ایک ہے introduction to finance by gitman and madura now this book has two authors laurence j gitman and jeff madura and the publisher جو ہے that is edison wesley publishers اس کے ساتھ ساتھ مزید help کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی book ہے جو کہ again ہماری textbook is fundamental essentials اور ساتھ ساتھ دونوں ہی reference books جو ہیں وہ بھی basic finance level کی books ہیں تو دوسری book جو ہے that is with the title of foundations of financial management اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو author ہیں stanley block and jeffery hill اب اس کی جو ہمارے publishers ہیں وہ ہیں mcgrill publishers تو میں آپ کو advice یہ کروں گی کہ اگر آپ اس course کے لیے register ہوئے ہیں یا آپ basic knowledge چاہتے ہیں on the subject of business finance first of all آپ lectures attend کریں دیکھیں ساتھ ساتھ اس کے supplementary material کو بھی پڑھیں لیکنی اس کے علاوہ مزید اپنے آپ کو اس میں well verse کرنے کے لیے آپ textbook is a must thing textbook جو ہے وہ ایک guide کا role ہمیشہ provide کرتی ہے آپ کو تو ہمیشہ وہ سفر کامیاب سفر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس proper guidance موجود ہو اس کے علاوہ مزید اس کو strengthen کرنے کے لیے you can also try to get hold of the reference box اور یہ کتابیں جو ہیں they are available in the marketplace اب آج کا lecture شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں پورا آپ کو plan دے دوں اس course کا کہ اس course کو ہم کس طرح plan کرنا چاہ رہے ہیں اور plan ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس course کے contents کیا ہوں گے جب بھی آپ کہیں enter ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی اس entry کے بعد آپ کی اگلی منزل کیا ہے اس سے next step and finally کہاں پہ آپ نے end کرنا ہے تو جرنی ہمارا basically comfortable ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں question marks کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا پہلا step لینے سے پہلے آپ کو ایک overview دے دیا جائے کہ اس course میں ہم کیا کیا topics cover کریں گے تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم کس قسم کے topics اس course میں discuss کرنے والے ہیں تو اس سلسلے میں دو سلائیڈ بنائی ہیں جس میں سارے main topics یا جو major steps ہم لینے ہیں وہ discuss کیا ہیں تو as such ہم definitely جب بھی کوئی نیا start لیتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے introduction کی تو ہمارا جو سب سے پہلا topic ہے that is the introduction or the overview تو سب سے پہلا topic ہوگا ہمارا an overview of the financial environment اب اس overview میں آج کا پہلا lecture ہمارا business finance area یہ ہے کیا اس کی origin کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں cover کرتے ہیں پھر اس کی importance کیا ہے اور ایک business venture میں ہمارا جو financial manager ہے جس میں ہمارے finances کو funds کو control کرنا ہے manage کرنا ہے اس کا کیا role ہے اس organization میں پھر اس کے بعد مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو we'll talk about the financial statements taxes and cash flows اب جب بھی کسی business کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ business کتنا profitable ہے main objective کسی بھی business کا یہ ہوتا ہے to earn profit اور یہ reflect کہاں سے ہوتا ہے کہ ہماری during the time period جو business activity ہوتی رہتی ہم اس کو record کرتے ہیں جتنی ہماری cost آتی ہے وہ ہم record کرتے ہیں جو ہماری revenues یا sales generate ہوتی ہیں وہ record کرتے ہیں at the end of the day کیا کرتے ہیں ہم سارے expenses and revenues کو sum up کرنے کے بعد we calculate the profit anomaly جو business کی success ہے وہ profit سے measure کی جاتی ہے ہمارے پاس دو major statements ہیں جو کہ کسی بھی business کی activity کو measure کرنے کے لئے use ہوتی ہیں ایک ہے ہماری income statement جو profitability bottom line ہوتی ہے دوسری ہے ہمارے پاس balance sheet جو کہ business کی existence کے اس وقت اس کی کی فینانشل پوزیشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ رول اف گورنمنٹ اس لئے ہم ٹیکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فرمز جو ہیں اس کو کس طرح ٹیکس پینس کالکولیٹ کرتی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے and what is the role of the government and of course we will also talk about the cash flow statement جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ دورن پیرید آف ٹائم فرم میں کتنی cash inflow ہوئی اور کتنی cash out فلو ہوئی تو نیکس step میں ہم انہی تین ٹاپکس کو کور کریں گے فینانشل سٹیتمنٹ کو ڈسکس کرتے رول of the government in the form of the taxes and finally cash flow statements اس کے بعد جو تھرد ٹاپک ہے ہمارا that will be the time value of money and the discounted cash flow valuation اب what basically is the time value of money کا concept کہ میں اگر یہ کہتی ہوں کہ آج میرے پاس 1000 روپیز ہیں اور ایک اور شخص یہ کہتا کہ میرے پاس 1000 ہوں گے لیکن after 3 months as a layman ہم کیا یہ suspect کر سکتے ہیں کہ آج میرے پاس 1000 ہے they are equal to the 1000 for that individual جو کہ 3 مہینے کے بعد اس کو ہوں گے answer to this is given with the concept of the time value of money کہ آج کے 1000 جو ہے اس کی worth is more than the 1000 جو ہم receive کریں گے after 3 months اور اسی طرح اگر آج ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان کو اگر ہم invest کرتے ہیں تو اس کی اوپر interest earn کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ 1000 جو کہ میرے پاس ہیں اس کی worth will be more than 1000 ہی ملیں گے لیکن جب میں 1000 آج invest کروں گی اور 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر interest بھی earn کروں گی تو میرے پاس total amount will be more than 1000 اب وہ 1000 میرے آج کے اس لیے اس کی value is more than the 1000 that individual is going to receive after 3 months time value of money میں میں جو بھی ہم کو investment project undertake کرتے ہیں تو پھر اس کی آج کے term میں worth یا value کیا ہوگی تو یہ topic ہوگا ہمارا time value of money اور ساتھ ہی cash flows کی discounting and compounding کی ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے valuation of stocks and bonds اب جب ہم ایک firm یا آپ اپنی investment خود کرتے ہیں you use your personal funds چھوٹے level کا business کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پاس جو savings ہوتی ہیں جو funds available ہوتی ہیں ان کو invest کریں اور اگر آپ کی venture is more than the available funds تو آپ کیا کریں گے you will go to the market and try borrow the funds تو میری دو sources ہوتی ہیں ایک آپ کی personal contribution اور ایک ہوتی ہے the borrowed funds لیکن جو ہم corporation کی بات کرتے ہیں تو ہماری corporation جو ہے is a larger entity جس میں personal fund ایک individual کے نہیں ہوتے آکے جا کے انشاءاللہ دوسرے lecture میں ہم بات کریں گے کہ ہماری business organizations کی کیا کیا مختلف forms ہوتی ہیں تو ان میں ہم بات کرتے ہیں partnership کی proprietorship کی اور corporation کی partnership single owner sorry proprietorship is a single owner partnership جو ہے is two or more owners and then corporation means large number of owners تو جب ہم corporation کی بات کرتے ہیں تو ownership جو ہے وہ shares of that company جو ہے that is the certificate of ownership تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس personal contribution in the corporation is in the form of the shares or the stocks بھی ان کو کہتے ہیں اور جب ہم funds borrow کرتے ہیں for the same corporation تو ایک طریقہ long term funds borrowing value in long term that is the capital for the business تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری cost of capital میں اگر ہم 40% borrowed funds 60% ہماری contribution ہے تو weighted average cost of capital کتنی ہوگی کہ overall دونوں sources کو ملانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس particular project کی looking from both these sides border funds والا aspect بھی cover up کر کے equity والا aspect بھی cover up کر کے ہم دیکھیں گے کہ overall cost کیا بنتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور related concept بھی ہوتا ہے leverage and the capital structure اب اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ normally یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری borrowed funds جو ہیں they are less costly اس کی بھی وجہ ہے کہ جب ہم funds borrow کرتے ہیں تو ہم اس کو interest pay کرتے ہیں جس بھی source سے ہم نے funds borrow کی ہیں اس borrowed capital یا funds کے اوپر فرم کو investment کرنے کے لیے جو funds borrow کی ہیں اس کے اوپر interest pay کرنا پڑتا ہے تو وہ interest جو ہے that becomes an expense interest expense اور جب ہم profit calculate کرتے ہیں تو interest expense کو اس میں سے نکالنے کے بعد profit دیکھتے ہیں along with the other expenses یعنی کہ باقی expenses اور interest expenses سارے نکالنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں profits for the firm تو ان profits میں جب ہمارا interest expense کم ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ ہماری borrowed funds ہمیں benefit دے رہی ہے اور و benefit indirect ہے کہ ہمارا interest expense is not taxable کیونکہ ہم نے profits میں سے نکال دیا اور taxes جو ہیں وہ profits کے اوپر لاغو ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے net cost of borrowed funds کم ہو جاتی ہے because of this tax advantage اور equity normally یعنی personal contribution using our own funds وہ normally is costly as compared to the borrowed funds the leverage and capital structure میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے percentage of the total funds جو ہیں وہ borrowed ہونی ہے اور کتنی percentage جو ہے وہ equity کی ہونی چاہیے اب اس میں ہمیں ہمیشہ ایک balance strike کرنا پڑتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ bonds جو ہیں یا borrowed funds جو ہیں they are less costly اس لئے why not to use 90% of the borrowed funds and only 10% equity اس کے ساتھ دو تین کباہتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو lender ہیں they will see کہ اگر ہماری firm جو ہے properly business نہیں کر سکتی firm will be unable to service the debt یعنی کہ ان کو ہم interest payment بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ پرنسپل بھی ریپی نہیں کر سکیں گے تو ہماری firm will be taken as a very high risk category firm اس کا ایک ریسپانس کیا ہوگا کہ اس ریسک کو کور کرنے کے لیے دیو سے کہ کیونکہ آپ کا capital structure ایسا ہے کہ آپ کے stakes in the form 10% ہے اور ہماری بزنس کے risk میں شیئر 90% ہے اس لیے ہم آپ سے higher interest لیں گے اس لیے لیویرچ میں اور capital structure میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا use کریں borrowed money کو کہ وہ بہت زیادہ رسکی ہونے کی وجہ سے costly نہ ہو جائے تو we need to strike a balance کہ کون سی ratio ہونی چاہیے 70 30 کی ہونی چاہیے 40 60 کی ہونی چاہیے اور any other percentage اس کے بعد ہم بات کریں ریزنگ capital جب فرم جو ہے وہ انویسمنٹ شروع بات کی ہے کہ ہماری پر دو main sources ہیں ایک ہے equity personal contribution اور دوسرا ہے loan لیکن loans کے ساتھ ہماری مختلف types of loans ہیں ایک ہمارا ہے short term loans ایک long term loans short term loan میں ہم اپنی ایک business year کے اندر اور even less than a year اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے funds 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے 9 مہینے کے لیے اور any period less than one year ہم funds borrow کرتے ہیں دوسری طرف ہے ہماری long term borrowing term capital جو ہے وہ کس طرح ریز کرتی ہے یا arrange کرتی ہے to use in business investment اور اس کے بعد ہم بات کریں گے working capital management اب basically what is working capital management working capital جو ہے وہ ہماری daily or day to day operations کے ساتھ deal کرتا ہے اس میں کہیں گے کہ کیش کو کس طرح manage کرنا چاہیے تاکہ اس کی efficient utilization ہو بات کریں گے receivables کی جب ایک firm جو ہے credit پہ sale کرتی ہے تو اس کے پاس ایک account ہے جس کو ہم کہتے account receivable کہ 30 دن کے بعد payment مل نہیں ہے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری account receivables کتنے ہونے چاہیے کیا time period دینا چاہیے ہماری credit terms کیا ہونی چاہیے بہت زیادہ اگر آپ credit پہ sale کریں گے تو ہمارے پاس cash میں deficiency پیدا ہو جائے گی لیکن ہم اگر contingent ہو جائیں گے credit sales کے اوپر تو کیا ہوگا کہ ہمارے customers will lose interest in our firm کسی اور firm سے جا کر و credit پر چیز کر لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ how to strike a balance between the two اور finally ہمارے پاس ایک item ہوتا ہے inventory کا تو ہمارا کیا level ہو تا کہ ہم out of stock بھی نہ ہو کہ جب customers آئیں تو ان کی need کو پورا بھی کر دیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ investment جو ہے یا فرنس جو ہے وہ inventory میں pile up نہ ہو جائیں تو اس topic میں ہم بات کریں گے کیا optimum level ہو چاہیے دیویڈنس جو ہے جب ہم کہتے ہیں large corporation تو large corporation میں ownership جو ہے that is reflected by the share of the company اور the stock of the company shares یا stock جو ہیں وہ certificate of ownership ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ نے invest کیا کیوں invest کیا اس لیے کہ you would like to earn certain return on your investment تو اس لیے جب ہم shares میں invest کرتے ہیں کسی company کے share buy کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا return ہو اور وہ return جو ہوتا ہے that is the dividends کہ company جو ہے جب آپ سے funds لیتی ہے اور اس کو invest کرتی ہے بزنس سے تو کیا ہوتے کہ اسے profits earn کرتی ہے تو وہ ان profits کو distribute کر لیتی ہے among the shareholders اور وہ distribution جو ہے that is known as the dividends paid to the shareholders portion of the profit جو ہے وہ from retain کر لیتی ہے بزنس میں جس کو ہم کہتے ہیں retained earning یعنی ہمارے total profit earn جو ہیں ان کے دو component ہو جاتی ہے ایک earning جو کہ company retain کر لیتی ہے for further expansion اور دوسرا portion جو ہے وہ distribute کر دیتی ہے to the shareholders in the form of the dividend تو یہ تو basically تھا کہ ہمارا overview of this particular course کہ یہ main main areas ہیں جو ہم cover up کریں گے اپنے اس business finance کے course میں انشاء اللہ تو اب ہم آج کا lecture شروع کرتے ہیں of course آج کا lecture is basically an introductory lecture اب اس introduction میں ہم کیا کیا topics cover کریں گے اپنے lecture one میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ finance ہے that is a very broad area اور اس finance کے area کے اندر there are certain sub areas ان سب areas میں ایک area ہے ہمارا business finance کا جو ہم in depth study کریں گے انشاء اللہ اس course of business finance کے اندر but اس کے ساتھ there are other areas of finance جیسے کہ میں نے کہا کہ finance ہمارا ایک broader field ہے تو اس میں ہمارے پہ سے ایک area ہے investments کا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے investors جو ہیں وہ کہاں کہاں invest کرتے ہیں اور کس قسم کے decisions انہوں نے کرنے ہوتے ہیں دوسرا area ہے ہمارا financial institutions کا کہ جب بھی آپ finance کی بات کرتے ہیں تو you come across you deal with certain other institutions اور وہ institutions جو ہیں directly آپ سے deal کرتے ہیں for your financial matters تو ہم ان کو کہتے ہیں financial institutions اور اس میں ہم ان ڈیپتھ انیلیسز میں جاتے ہیں کہ ہمارے financial institution for example commercial bank mutual funds and pension funds یہ سارے جو ہیں کس طرح effect کرتے ہیں ہمارے financial decision making کو ان کا کیا رول ہے اور اس کے بعد ایک اور ایریا ہے ہمارے پاس جس کا ہم کہتے ہیں international finance اب اس international finance کے ایریا میں بیسی کلی cross the borders یعنی ہم اب domestic firm کی بات نہیں کرتے we are talking about کہ ہمارے investors invest کر رہی ہیں but not only in the domestic firms rather in multinational firms اور وہ جو ہیں located ہیں outside our country as well اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فنڈز بارو کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی فنڈز ایک multinational firm کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری multinational فنڈ لیے sources of fundraising domestic capital market رادر اب اس کی access جو ہے وہ international capital market میں بھی ہوتی ہے ایک تو ہم یہ cover کریں گے کہ basically finance کا broader area ہے اس کے اندر سا barriers کیا ہیں اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ why we should study finance کہ ایک business firm کے لیے finance کی importance کیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا finance اور marketing کا relationship ہے جب میں business کی بات کرتے ہیں تو اس کی 3 4 major areas ہوتے ہیں ایک area ہے marketing کا ایک management کا ایک ہے ہمارے finance کا ایک accounting کا یہ ہم دیکھنا چاہیں گے فنانس ضروری ہے صرف financial decision making کے لیے یا finance کا relationship marketing کے ساتھ بھی ہے accounting کے ساتھ بھی ہے یا management کے ساتھ بھی ہے کیا رول ہے وائی وی شوڈ study finance اور اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ رول of the financial manager کہ ایک financial manager کا رول کیا ہے ایک particular business organization کے اندر اب ان سارے topics کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ finance جو ہے اس کو focal point کیوں کہا جاتا ہے finance جو ہے وہ focal point اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کوئی بھی plan کر لیں چاہے آپ personal level پہ دیکھیں آپ کا کوئی personal plan ہے آپ پورا plan بنائیں گے کیا ٹائم ہے کس وقت جانا ہے کہا stop over کر نا ہے کیا arrangement ہو گا لیکن اس میں جکی element ہے that is always the availability of the funds کہ آپ کے پاس کتنے funds available ہیں اور اس کے بعد کون سا optimal route یا media of transportation جو ہے وہ use کریں کہ آپ اپنے objective کو بھی پورا کر لیں اور اس کے ساتھ فارس جو ہیں وہ بھی support کر رہے ہوں آپ کے اس particular project کو تو فائنانس basically is an area جو کہ آپ کی personal life سے شروع ہو کے آپ کی formal informal life کے ساتھ بزنس entity کی بھی ساری activities کے لیے بہت ضروری ہے تو اس لئے ہم اپنے اسی فائنانس کے area کو شروع کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا finance basically is an area of field اور اس area of field کے اندر ہمارے پاس sub fields ہیں یا اس کے sub components ہیں اور یہ sub components جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ four sub components ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی کہ یہ four sub components کون کون سے ہیں یہ four sub components میں ایک component ہے business finance کا جو کہ directly deal کرتا ہے with the financial basics کے کیا ہے information اور اس کے بعد اس information کی کیا importance ہے ایک business form کے لیے کس طرح ایک manager جو ہے وہ funds کو manage کرتا ہے اور کس طرح جو ہے available information کو use کرتے وے financial manager جو ہے وہ مختلف قسم کے decisions اس کے بعد دوسرا area بھی ہے جو کہ کہا میں نے investments is the second area sub area of the broader area of finance اور thirdly ہم بات کرتے ہیں financial institutions کی اس کے بعد lastly we will look at the international finance اب ہمارا course جو ہم نے شروع کیا ہے آج that deals with the first sub area of finance and we call it as the business finance اور یہ کورس جیسا کہ میں نے پہلے کہا is a very basic course جو کہ essentials of finance کی بات کرے گا fundamentals دے گا اس کے بعد ان fundamentals کے اوپر بیس کر کے ہم finance کو area میں بھی in depth analysis کر سکتے ہیں اور اس کے سالسا دوسری areas میں بھی entry کر سکتے ہیں اب اس بزنس finance کے area میں ہی ہمارے آگے جو ہے 3 sub areas ہو جاتے ہیں یعنی 3 broad categories ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم لانگ term investments کہاں کہاں کرنی ہیں یہ نہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بزنس شروع کرنی ہے تو ہمارے پاس اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے کون کون سی long term investments ہمیں undertake کرنی ہے what long term investment should the firm engage in equipment میں کتنی investment کرنی ہے machinery میں بلڈنگ میں یہ ہمارا سب سے پہلا step ہوتا ہے کہ جب اپنے business plan بنانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ financial point of view سے اس business plan میں ہم کون کون سی investments for a longer period of time کرنی ہے اور اس area کو ہم آگے جا کے نام دیں capital budgeting capital budgeting is basically planning and the management of the long term assets of the firm اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے area میں دوسری area میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس long term investment کے لیے ہمارے پاس funds کہا سے آئیں گے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ہمارا deal کرتا ہے فرم جو ہے وہ borrowed money کے ساتھ investment کرے گی long term یا own funds یا equity سے investment کرے گی long term investment تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فرم کا capital structure کیا ہوگا یعنی کتنی percentage debt ہوگی اور کتنی percentage equity ہوگی تو اس دوسرے area میں ہم بات کر رہے ہیں capital structure کی اور پھر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو daily routine business activities ہیں ان کو business نہیں کس طرح manage کر نا ہے how much short term cash load does a company need to pay its bill short term میں ہمارے پاس دو issues ہوتی ہیں ایک issues ہوتا ہے ایک issue یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جتنے expenditures ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس funds available کیا ہیں اگر shortage ہے تو ہمیں short term borrowing کرنی ہے اگر ہمارے پاس surplus ہے تو fund جو ہے اس میں short term investment بھی کر سکتی ہے اس ثرڈ area کو ہم بات کرتے ہیں with reference to the working capital management یعنی working capital management میں ہم یہ دیکھ جس میں ہمارے پاس cash inflows بھی ہیں سیلز اور revenues بھی generate ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس expenditure ہیں administrative expenditures ہیں overhead labor expenditure material expenditure یہ daily routine business activity میں جتنے ہمارے expenditures ہو رہے ہوتے ہیں there are current expenditures and working capital management میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح fund short term fund raise کریں گے اور ہماری daily lead جو ہیں وہ اس کو ہم کس طرح پورا کریں گے to sum up ہمارے پاس overview of the business finance کیا ہے کس کے تین sub crops ہیں یا categories ہیں ایک ہمارے پاس سب سے پہلے category capital budgeting کی دوسرا area ہے ہمارے پاس capital structure کا اور تیسرا ہے ہمارے پاس working capital management کا تو ہمارے اگلے آنے والے lectures جو ہیں انہی تین areas پہ focus کریں لیکن in depth ہر aspect سے ہم analyze کریں گے انہی تین broader areas کو اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا finance is an area or the field اور اس کے ساتھ ہمارے پاس sub field ہیں پہلا سب field تھا ہمارا business finance کا جو کہ topic ہے اس particular course کا اس کے بعد ہمارا دوسرا sub area اور that is of the investment کہ investments میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا جو investor ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جب میں نے ایک investment کرنی ہے میں بی ایک اپرچونیٹیز آویلیبل ہیں ان اویلیبل اپرچونیٹیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ bonds میں invest کر دے یا stocks میں invest کر دے لیکن before making an investment decision کہ وہ bonds میں کرے یا stocks میں کرے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس investment سے اس کو benefit کیا ہو رہا ہے اب benefits دو طرح کے ہوتی ہیں ایک benefit ہے ہمارا کہ اس کو return on investment کیا ملے گا اگر وہ bond میں invest کرتا ہے تو اس کا return ہے interest earned on the bond اگر وہ stock میں invest کرتا ہے تو اس کا return کیا ہے que dividend on the stock لیکن اس in the marketplace change ہوتی رہتی ہیں تو اگر price بڑھ جائے تو holder of the bond کو benefit ہو جاتا ہے appreciation ہو جاتی ہے price کی تو کیونکہ اب وہ market میں جا کے بیش نہ چاہے گا تو وہ higher price پر سیل کر سکتا ہے دوسری طرف stocks کی prices بڑھتی رہتی ہیں stock market میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ share prices up and down ہوتی رہتی ہیں تو شیئر price بڑھے گی تو investor کے لیے benefit ہے جس کے پاس already stocks موجود ہیں کہ he or she can sell it in the marketplace at a higher price تو اس کو ہم کہتے ہیں capital gain capital gain total return کیا ہوگا total return میں ایک اس کا regular return ہے interest bond کے اوپر یا stock میں invest کرتا ہے تو dividend stock کے اوپر دوسرا ہے اس کے پاس capital gain or loss جو کہ price کی change کی وجہ سے آتا ہے اس لیے جو سب سے پہلا task ہوتا ہے investor کا وہ یہ ہوتا ہے کہ before making an کی قیمت پی کر آج اگر میں invest کرنا چاہتا ہوں bond میں یا stock میں تو مجھے اس کی کیا price چاہیے کہ اس کی fair price کیا ہے looking at the characteristics of the investment as well as the future return from that investment یہ پہلا area ہے جو کہ ہمارے investment میں ہم consider کرتے ہیں کہ we try to determine the fair price offer stocks bonds or any other investment opportunity پھر اس کے بعد دوسرا area آجاتا ہے investments کے اندری کہ جب آپ invest کرتے ہیں there is one aspect جو ہم نے کہا کہ return ہے ار ہم نے یہ کہا کہ return کے دو کامپننٹ ہے ایک ہے ہمارا current return dividend and interest اور دوسرا capital gain and loss لیکن اس higher the return higher the risk کہ جتنا زیادہ آپ higher return لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کے ساتھ risk بھی add ہو جاتا ہے اگر آپ risk covers ہے تو you will compromise on the lower return and of course the lower risk investment تو یہاں پہ ہمارے investment کی category میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم risk return کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم return کو کیسے calculate کرتے ہیں اور risk کو کیسے calculate کرتے ہیں that is the second area for the investments risk کو calculate کرنے کے لیے ہمارے پر standard deviation ہے coefficient of variation ہے مختلف techniques ہیں ہم وہ cover up کرتے ہیں اور finally جو third area ہے ہماری investment کا that is determining the best mixture of financial investment ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس funds available ہیں and we would like to make an investment اور آپ financial manager جو ہے اس کو بھی company کے funds اگر surplus موجود ہیں تو اس کو investment decision کرنا پڑتے ہیں کہ they can also invest in bonds and stocks of the mix ہوگا کس stock میں invest کریں تو return کیا ہے اور risk کیا ہے کس bond میں invest کریں return اور risk کی categories کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے financial manager نے ایک ایسا combination بنانا ہے اور اس combination کو ہم کہتے ہیں portfolio portfolio of financial assets یا security اس نے select کرنا ہے جس کے اوپر اس کا return maximum possible ہو with the minimum given level of risk یا اس کو ایک اور دوسرے angle سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ for a given level of return ہمارا investor select کرے گا وہ portfolio mix combination of the financial investments جس کے اندر ہمارے پاس risk minimum possible ہو تو اس third area کو ہم کہتے ہیں portfolio selection and of course related to that is another area and that is the portfolio management کہ ایک بفہ آپ نے portfolio of the financial securities to have select کر لیا تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس کو manage بھی کرنا ہے to investment میں جو لوگ اپنے آپ کو well worse کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پاس کیا career opportunities available ہیں in investments تو investments میں specialize کرنے کے بعد in depth analysis جو ہے investments کا کرنے کے بعد جو career opportunities available ہیں one is the stock broker اب ہمارے پاس جو broker جو stock exchange میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک individual security کا analysis کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت market price چل رہی ہے that is the true worth of the security یا inflated price ہے یا deflated price ہے the stock brokers is one possibility کیا آپ جب investment کا in depth analysis کر رہے ہوتی ہیں and you are trained کہ آپ exactly calculate کر سکتے ہیں کہ ایک stock یا bond کی fair market price کیا ہے تو پھر you can be a successful stock broker کیونکہ اگر temporarily market price جو ہے وہ fair market price سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو naturally کیا ہوگا کہ tendency یہ ہوگی کہ price will come back to its fair market price جو کہ آپ نے خود calculate کیا ہے on the basis of your expertise that is one area finance آپ کے stock brokers financial advisors is another area stock brokers تو آپ کے stock market کے اندر help کرتے ہیں investors کی دوسری طرف آپ کی companies large companies جو ہیں they also hire financial advisor اور وہ financial advisor جو ہے وہ advice دیتا ہے company کو کہ fund جو ہیں وہ کہا پہ invest کرنے چاہیے after evaluating the fair market price of the bonds stocks or any other financial instrument اس کے بعد آتا ہے second area that is the portfolio management کہ اگر آپ investment کے area میں well versed ہیں تو آپ کے پاس ایک اور career opportunity ہے you can become a portfolio manager اور portfolio manager کی کیا جاب ہوتی ہے کہ رسک اور ریٹرن کو analyze کرتا ہے for each and every individual security and investment opportunity اور اس کے بعد اس کا objective کیا ہوتا ہے کہ higher return کے ساتھ lower risk combinations of securities لے so that overall portfolio کا return زیادہ ہو اور risk کم ہو اس میں آپ کے mutual funds ہیں pension funds ہیں اس میں you can act as a portfolio manager and finally after investments getting the expertise of the investment آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں and that is of the security analysis اب security analysis جو ہے وہ کیا ہے کہ you analyze the prospects of a particular security کہ security کے جتنے characteristics ہیں keeping in mind all of those characteristics you try to find out کہ whether it is worthwhile to make an investment or whether you should just squeeze your investment in that particular security تو یہ آپ کا ایک اور area ہے after getting well worse with the investment کہ you can become a security analyst آپ کے یہ جتنے brokerage houses ہیں اور دوسرے ایسے فرمز ہیں جو کہ advisory services provide کرتے ہیں to the investor investor can be a company can be individual as well تو یہ ہے ہمارا second area of finance which is the investment اس کے and that is of the financial institutions ہمارا جو financial manager ہے he or she has to deal with these financial institutions اب یہ financial institutions ہیں وہ ہمارے commercial banks ہیں 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 can be mudarbhaar leasing companies all of these are financial institutions تو اس area میں ہمارے جو financial experts ہوں گے they will specialize in evaluating کہ اگر ہم bank کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا career opportunity ہو کہ اگر کسی نے loan application دی ہے تو this particular person will be in a position to evaluate کہ looking at the background of the company اور the individual if individual نے loan application دی ہے اس کے future prospects وہ یہ decision کرے گا کہ is it worthwhile to extend the loan to this company or the individual that is one opportunity دوسری طرف آپ کے جو let's suppose insurance companies ہیں وہاں پہ آپ کے financial experts کیا کر رہے ہوں گے کہ looking at the risk of a particular scenario can be the death can be جب ہم بات کرتے ہیں life insurance کی life expectancy کو اوپر بیس کرتے ہوئے وہ اپنی calculations کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اگر motor vehicle insurance کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو analyze کریں گے اگر ہم لے سوپوس ہاؤزنگ کی بات کرتے ہیں وہ سارے کچھ کو analyze کرنے کے بعد they will come up with certain premium کہ یہ risk level ہو تو ہمیں اتنا premium لینا چاہیے from our customer تو یہ ہمارا third area جس کو ہم کہتے ہیں financial institutions اور اس میں یہ job opportunities جو ہیں وہ available ہیں اس کے بعد ہمارا final area ہے international finance کا within the finance ہمارے سب areas ہم بات کر رہے ہیں international finance میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سارے decisions ہم نے ایک domestic firm کے لیے کرنے ہیں وہ ہی decision ہم multinational firm کی perspective میں کرتے ہیں we simply cross the border وہ capital budgeting وہ capital structure وہ ہمارے working capital management and fundraising لیکن اب fundraising کے لیے opportunities زیادہ ہو جاتی ہیں challenges بھی زیادہ ہو جاتے ہیں risk high ہو جاتا ہے return بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں exchange rate کی of course جب آپ border cross کرتے ہیں تو you are not dealing with one currency anymore rather we are dealing with more than one currency کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری excess ہے in other capital markets other than the domestic market تو domestic market سے جب ہم fund borrow کر رہے ہیں they will be denominated in paak rupees only لیکن اگر ہماری firm کی excess ہے in other capital markets تو ہمیں وہ جو funds ملیں گے they will be in the other currencies اسی طرح اب ہماری firm will not be selling only to the domestic market and earning rupees only rather our firm will be selling in other countries and collecting the other currencies اس لئے اب ہمارے revenues and expenditures cash inflows and the outflows will becomes important اس کے ساتھ ساتھ the attitude of the foreign government جو ہے that also becomes very important ان کے rules and regulation ان کی customers کا reaction to your particular product تو یہ سارے topic جو ہے ہم cover کرتے ہیں in international finance یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture and of course we will continue our focus on the business finance in the next lecture onwards کیونکہ ہم نے ابھی تک صرف یہ بات کی کہ ہمارے پہ finance is a broader area اور اس کے اندر سب areas میں ہمارے پاس business finance ہے اس کے بعد ہمارے پاس investments ہے financial institutions ہے and finally international finance ہے لیکن اس course کا focus ہے that will remain on the business finance تو یہ تو تھا ہمارا basic intro to the finance and business finance اس کو انشاءاللہ ہم continue کریں گے اگلے lecture میں لیکن اسے پہلے کہ میں آج کا lecture ختم کروں I would simply like to summarize کہ ہم نے آج کے lecture میں کیا topic جو ہے وہ cover کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا lecture that was just an introductory lecture جس میں ہم نے start کیا کہ basically ہمارا course کیا ہے that is the business finance لیکن اس کی place کیا ہے overall finance کے area کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی place is very very important دو there are other areas investments کا area بھی موجود ہے ہمارے پاس financial institution کا area بھی موجود ہے اور ساتھ ہمارے پاس international ہمارا first step جو ہے that is of the business finance اور اس course میں بھی ہم نے basic fundamentals یا essentials of the business finance کو cover کر نا ہے advanced level کی topics کو ہم اس course میں cover up نہیں کریں گے اور ہم نے یہ کہ ہمارا business finance in itself جو ہے وہ cover up کرتا ہے three broad areas کو اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا کہ form long term investment کس طرح undertake کرتی ہے اور اس کو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو اس area کا نام ہے capital budgeting اور capital budgeting basically deals with the planning and management of the long term assets of the form اس کے بعد ہم آئے دوسرے important area اور ہم نے کہا یہ دوسرا important area جو ہے that is related to کہ اس long term investment کو جو ہم نے ابھی decide گیا کہ form undertake کرنی ہے fund کرنے کے لیے finance کرنے کے لیے sources کیا ہوں گے ایک ہے ہم پاس bonds یا borrowed funds کا اور دوسرا ہے equity یا personal funds کا اب اس area میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا combination کیا ہو نا چاہیے کتنی percentage bonds کی اور کتنی percentage چو ہے وہ stocks کی اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ day to day activities کو manage کرنے کے لیے we talk about the working capital management انشاءاللہ انہی تینوں concepts کو لے کے آگے چلیں گے ہم اگلے lecture میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور area کو بھی cover up کریں گے کہ ہمارے financial manager کا role کیا ہے in overall business organization تو آج کے لیے ڈاکٹر طالد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے lecture میں اللہ حافظ